احسان کر کے آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے گا بہت بڑے ایمام محادث اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹیوں کی کفالت کا ثواب غور سے سننا بیٹیوں کی کفالت کا ثواب بیٹوں کی کفالت کے خواب سے زیادہ بیٹیوں میں خرچ کرنا ان کی تربیت کرنا ان کی کفالت کرنا یہ عجر میں بیٹوں پر خرچ کرنے سے زیادہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی کفالت کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہم تک اللہ کے نبی کی نہیں پہنچی آپ نے فرمایا جس کو بیٹے ملے اس کی کفالت کرے تو یہ بیٹے جہنم میں اور اس کے لئے آڑ بن جائیں گے ایسی کوئی روایت یہ محادث کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی لیکن بیٹیوں کی روایت آئی ہے جو بیٹیوں میں عزمائی جائے وہ سبر کرے احسان کرے تو یہ قیامت کے دن آگ سے پردہ بن جائیں گی آئیے غور کرتے ہیں احسان کرنے والا کون ہے اس احسان میں کیا کیا معانی چھپے ہیں جو ان پر سبر کرے ان کی ماں کو تانے نہ دے ان کے نام کے کو تانے نہ دے ان کو مارے پیٹے نہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے ان پر سبر کرے انہیں اچھا کھلائے اچھا پہنائے ان پر خرچ کرے ان کی شادی کرے ان پر خرچ کرے معروف طریقے سے یہ نہیں بیٹی نے کہا ابباجان ڈشنٹینہ گھر میں لگنا چاہیے بیٹی میں حاضر ہوں تیری بات کیسے موٹر کرنا ہوں گھر میں ڈشنٹینہ بھی آجائے فلمیں بھی آجائے گانے بھی آجائے بدماشی بھی آجائے عیاشی بھی آجائے ہم اپنی بیٹیوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں کیسے میری بیٹی اب ہسٹیئر میں ہے تو میں نے انگلیش کیا ٹیوٹر گھر میں ارنج کیا ہوا ہے وہ آتا ہے بیٹی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور باہر خبردار کسی کو میں اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ میری بیٹی اس سے انگلیش پڑھ رہی ہے اس کی تعلیم اور پڑھائی کے درمیان کوئی خلل نہ ہو گیٹ پہ لگ جاتا ہے اندر بیٹی ٹیویشن پڑھ رہی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جہاں ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں تیسوہ شباب ہوتا وہ ٹیوٹر بن کے گھر میں آتا ہے دماد بن کے نکل جاتا ہے یہ بیغیر تو کامل ہے یہ بیٹی سے محبت نہیں یہ بیٹی کے دشمنوں والا عمل ہے آپے خیر آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو چھوٹ رہے ہیں ڈیلی وہ دو دو گھنٹے بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں یا برائی کے کس راستے پہ چل رہے ہیں بیٹیوں پہ خرچ کیا جائے معروف طریقے سے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر پھر ان کی شادی کرے بیٹی کی نیک تربیت کرے شادی کے وقت بھی نیکی کو سامنے رکھے مسلمان مواحد مومن انسان سے شادی کرے کسی مشرق سے بے دین سے بے نماز سے حرام کمائی کرنے والے سے اپنی بیٹی کے نکاح نہ کرے انہیں اچھے عداب سکھائے ان کو اچھی جریحائش دے ان پہ شفقت کرے ان کی کفالت کرے ان کے ساتھ طرز عمل بہت اچھا اختیار کرے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے کیا معنی اللہ سے ڈرتا رہے ایسے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروائے جہاں کوئی ایڈمیشن ہو اللہ سے ڈرتا رہے کیا معنی اس کو زبردست موبائل ڈیوٹوٹس والا دے کیمرے والا دے اس کے کمرے کے اندر ڈشنٹی نہ ہو اس کے کمرے کے اندر فلمیں اس کے کمرے میں سیڈییں بے حیائی بدماشی ایاشی کے سارے سمان دے اور جب وہ اٹھارہ سال کی ہو کر بھاگ جائے اور فون کر دے اببا جی میں تھے آپ دا لب لے آئے تُسی خیر مرہو تو پھر مولی صاحب مولی صاحب کو طویت لے کی دے دیو پوڑی نہ سگی واپس آج میں بے غیرت تو تُو ہے جس نے ابتدا سے اس کی صحبت کو خراب کیا ہے اس کی تربیت گندی کی ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے یہ نہیں آپ ڈیوٹی پر ہے اور کزن آپ کی بیٹیوں سے گپے مار رہے ہیں آپ آفیس میں ہے اور آپ کی بیٹییں بہنوئیوں سے دیوروں سے جیٹھوں سے گپے چل رہی ہیں آج ہی ہم اپنی بیٹی پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں اعتماد کرتے ہوئے ہی ہم نے ان کو گاڑی دی ہے ہماری بیٹی خود ڈرائیو کر کے جاتی ہے خود آتی ہے اور اگر کہیں شارعہ توڑ لے گی تو پولیس والے کے متھیلی لگنا پڑے گا ٹرائر پینچر ہو جائے گا تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوگی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کوئی اس کو نہیں پکڑے گا اللہ سے رہی اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا مطلب ان کی وہ تربیت کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو یہ سلوک کرے گا وہ احسان کر رہا ہے اور جو بیٹیوں کے ساتھ احسان کرے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت لقل کرتے ہیں انہوں نے بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے ہاں دو بیٹیاں ہو اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہے یا وہ ان کے ساتھ رہے اور وہ احسان کرتا رہے اللہ دو بیٹییں دے باپ نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے مگر یہ دونوں بیٹییں اپنے باپ کو جنت میں ضرور داخل کروا دیں گی دو بیٹوں کا ذکر ہم نے نہیں سنا دو بیٹییں اگر کسی کو اللہ دو بیٹییں دے دے ان کے ساتھ نیک سلوک نیک دربیت اچھی کفالت پیار کفال یہ نہیں مردے مردے ساری جداد پوتر دیں نہ لاجوے یہ تو بیٹا ہے نا آخر میری جداد تھی میرے باپ سے مجھے مجھے میں نے اپنی اولاد کو دے دی اگر یہ جداد بیٹی کو دے دی جائے تو وہ تو پرائے گھر چلی گی ہماری جداد اسی اور کے گھر جائے گی لہٰذا مرنے سے پہلے میں نے سارے مربے پلاہ زمین کوٹی کے مکان دکانے اپنے بیٹوں کے نام کر دیئے ہیں تو یاد کر لو تم نے بیٹوں کے نام پراپرٹی نہیں کی ہے اپنے نام جہنم کی آگ بک کر لی ہے بیٹیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹییں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے مسلمت احمد میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کی تین بیٹیے ہو وہ انہیں جگار فراہم کرے ان پہ افقت کرے ان کی کفالت کرے تو یقینا تین بیٹیوں کے کفیل باپ پر اللہ جنت کو واجد کر دیتا ہے سیدنا جابر نے عرض کی امام الانبیاء علیہ السلام اگر کسی کی دو بیٹیے ہو آپ نے تک کیا فرمایا اگر کسی کی تین نہیں دو بیٹیے ہیں وہ دو کا خیال رکھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر اس کی دو بیٹیے ہو وہ دو کا اچھا خیال رکھے تو دو کی تربیت کرنے پر بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا مستقر احمد میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سریعیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیہ ہو وہ ان کی شدت سختی اور خوشی پہ سبر کرے تو اللہ ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا جس کو یہ حدیث علم ہو وہ گھر میں بیٹی پیدا ہونے سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے گا وہ نراد ہوگا جسے یقین ہو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے ربی اگر تین نہ ہو دو ہو آپ نے فرمایا دو کی تربیت کرنے والا باپ کفالت کرنے والا باپ وہ بھی جنت میں جائے گا دوسرے رکھا اللہ کے نبی اگر دو نہ ہو صرف ایک ہی بیٹی ہو ایک ہی بیٹی ہو اس کا خیال رکھا جائے تربیت کی جائے کفالت کی جائے پیار محبت کا سلوک ہو فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو ایک بیٹی کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا بیٹی یہ اللہ کی رحمتیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے انعام ہے اس کو زہن کیا بناو ظالموں کی سوچ گندے لوگوں کی سوچ اپنے زہن میں اس کو جگہ نہ دو کیا خیال ہے کون ہے اس نے کلمہ بھی پڑھا ہو مسلمان بھی ہو اور اس کے دل میں یہ سوچ نہ پیدا ہوتی ہو کسی طرح میں محمد کریم کا پڑوسی بن جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بدنصیب ہے جو کہے میں نہیں بننا چاہتا سارے کہیں گے ہم نبی کا پڑوس چاہتے ہیں آئیے آئیے میں آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں نبی کا پڑوس کس کو ملے گا امام مسلم نے سیدنا عرص سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی دو بیٹیوں کی جس نے اپنی دو بیٹیوں کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بال ہو گئی یعنی ان کی شادی کر دی بلوغہ تک بڑے ہونے تک ان کو سنبھالا پارا پوسا قیامت کے دن یہ آئے گا میں اور یہ ایسے کٹھے ہو جائیں گے آپ نے پنی ملیوں کو ملا دیا مسلمانوں اگر دل میں خواہش ہے کہ امام الانبیاء کا پرست آپ کا آت جنت میں مل جائے اور اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ایک صحابی امام الانبیاء کے دروازے پر پانی لے کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے وضو کے لیے آپ بڑے خوش ہوئے تھے اور خوش ہو کر فرمایا تھا مانگ کیا مانگتا امام الانبیاء کے صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی ایک ہی چیز مانگتا ہوں جیسے آپ کے دروازے پر یہاں کھڑا ہوں جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے آپ نے کہا تھا کچھ اور مانگ لیں کہا تھا کہ نہیں اب مانگنے کے لیے کچھ رہی نہیں گیا آپ نے کہا اچھا کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی کسرت سے نفل پڑ تاکہ اللہ تجھے یہ مقام عطا کر دے اور یہاں نبی فرما رہے ہیں جو دو ایپیوں کی تربیت اچھی کرے کفالت کرے ان کے ساتھ احسان کرے تو قیامت کے لیے میرا ایسے پڑوسی بن جائے گا بیٹیوں کے لیے اصحار کرنے والی ماں اس کے لیے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری امام مسلم سیدہ عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میرے ہاں ایک غریب عورت مسکین سوالی عورت آئی دو بیٹیوں اس کے ساتھ تھی اس نے مجھ سے سوال کیا میں نے تیر کھجوریں اس کو دی اس نے ایک کھجور ایک میٹی کے موں میں دے دی دوسری کھجور دوسری بیٹی کے اور تیسری بچ گئی تھی اس نے وہ کھجور اٹھائی اپنے موں کی طرف لے جانے کے لیے اس کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے اپنی کھجور تو جلدی جلدی کھا لی پھر ماں کی طرف دیکھنے لگ گئی ماں ماں ٹھنڈیاں چھاوا خوش نصیب ہے وہ جن کو ماں جن کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں چاہے خوش نصیب ہے وہ جس نے ماں کی خدمت کر کے چندت کمالی بدنصیب ہے وہ جس نے بیوی کی وجہ سے ماں کو نراز کر دیا ایک نہیں سیکھ لو بیوییں مل سکتی ہیں ایک مرے دوسری دوسری مرے تیسری ایک کو طلاق دو دوسری بیوییں مل سکتی ہیں ماں نہیں مل سکتی ماں ماں چیزی ایسی ہے ایک حجور اس کے موں میں ایک حجور دوسری کے موں میں تیسری ماں نے اپنے موں کے لیے اٹھائی بیٹھیوں کی نصر ماں کے چہرے